ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پیلے آپ سبھی لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارا چینل ابھی نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستوں جب سے رشیہ اور یوکرین کا وار شروع ہوا ہے تب سے یہی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ رشیہ کچھ ہی دن میں پورے یوکرین کو انویڈ کر لے گا اور وہاں پر اپنی پپٹ گورنمنٹ کو فارم کر دے گا لیکن ابھی تک ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اور ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ایکسپرٹ زوارہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ رشیہ یوکرین کے اندر بہت کم میسائلز کا یوز کر رہا ہے رشیہ اپنی زیادہ سے زیادہ میسائلز کو ریزرف کیا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہ یوکرین پر پوری طریقے سے اپنا کنٹرول نہیں بنا پایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک روسی ٹینکز یوکرین کے اندر تباہ ہو رہے ہیں اور رشیہ کا یہ بہت بڑا لوس ہو رہا ہے جہاں پر وہ اپنے سینکوں کو بھی یوکرین کے اندر ہو رہا ہے کچھ وقت پہلے رشیہ نے یوکرین کے اندر اپنے ہائپر سونک میسائلز سے حملہ کیا تھا لیکن وہ حملے بھی بہت کم کیے گئے تھے یعنی بہت زیادہ بڑی تعداد میں وہ حملے بھی نہیں کیے گئے تھے رشیہ کا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رشیہ زیادہ سے زیادہ اپنے میسائلز کو اور جو اس کی ائر فورس ہے اس کو ریزرف رکھنا چاہتا ہے دوستو آج کے وقت میں رشیہ کے پاس جو سب سے خطرناک میسائل سسٹم ہے اس کا نام ہے ریس ٹونٹی ایٹ سرمت ریس ٹونٹی ایٹ سرمت کو رشیہ کا سوپر ہیوی بیلیسٹک میسائل سسٹم بھی کہا جا رہا ہے جس کو رشیہ کی کمپنی جس کا نام مے کی ایو راکٹ ڈیزائن بیورو ہے اس نے ڈیزائن کیا ہے یوں تو آر ایس ٹونٹی ایٹ سرمت کے بارے میں رشیہ نے بہت زیادہ جانکاری دنیا کے ساتھ شیئر نہیں کیے لیکن جو جانکاری رشیہ کی طرف سے پروائیڈ کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آر ایس ٹونٹی ایٹ سرمت میسائل کا وزن لگ بھک دو سو آنٹھ میٹرک ٹن ہے اور اس کی لمبائی ساڑھے پیتیس میٹر ہے اور اس کی چوڑھائی لگ بھک چھ میٹر کے آسپاس رکھی گئی ہے آر ایس ٹونٹی ایٹ سرمت کی رینج اٹھارہ ہزار کلومیٹر تک ہے یعنی رشیہ اپنے دشمنوں کو اٹھارہ ہزار کلومیٹر سے دور سے ہی مار سکتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں دوستو اس مسائل سسٹم کی سپیڈ ساڑھے پچیس ہزار کلومیٹر ہے یعنی ایک گھنٹے میں یہ مسائل ساڑھے پچیس ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے یعنی لگ بھک ایک سیکنڈ کے اندر سات کلومیٹر کی یہ سپیڈ گین کر سکتا ہے یعنی اگر رشیہ کو امریکہ کے اوپر حملہ کرنا ہو تو کیول اور کیول رشیہ آٹھ منٹ کے اندر اپنے اس سوپر بیلسٹیک آر ایس ٹونٹی اٹھ سرمت کو پورے امریکہ پر ہٹ کر سکتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے ہونے والی تباہی پورے نیو یورک کو تباہ کر سکتے ہیں یعنی ایک بیلسٹیک مسائل پورے نیو یورک کو لگ بھک پوری طریقے سے نشٹ کر سکتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے